بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرگیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کے رزق میں عمل میں پرندوں میں برکتیں عطا فرمائے دوستو اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہوں آج کافی موسم اچھا ہے بادل آئے ہیں صبح سے کبھی ہلکی سی دھوپ نکلاتی ہے کبھی بادل آ جاتی ہیں موسم خوشگوار ہے تو آج دوستو انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس جو ییلو رنگنک ہیں اور کاؤکٹل کے بچے ہیں سن کے نور پہ ایک بچے ہیں وہ معاشرہ سے کافی ہیلتی ہیں اور ابھی سیلف ہونے کے قریب ہیں انہیں میں نے ایک سیمپل ڈبے میں رکھا ہوا تھا تو آج انشاءاللہ ان کے لئے کیس کا بندوپس کروں گا اور انہیں پروپر کیس دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ننے منے سے مہمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کور ہو گئے ہیں تقریبا ٹوٹلی جب ان کو لے کے آیا تھا تو بلکل چھوٹی چھوٹی سی پینے تھی اور اب ماشاءاللہ سے یہ کور ہو گئے ہیں تقریبا آجا میرا بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ اتنے دنوں سے یہ اس ڈبے میں تھے اس ڈبے میں نے رکھا ہوا تھا نیچ سے یہ وہاں بڑا بچھا کے تو ابھی ماشاءاللہ سے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو اب میں نے تھوچا کہ ان کو ایک پروپر کیج میں رکھیں تو کیج کیج ہمارے پاس پڑا ہوئے ہیں ان کا جو جو سن کنور کے محباب ہیں ان کو جس کیج میں رکھا ہوا تھا میں نے پہلے تو اس کیج میں انشاءاللہ ان سب کو آج میں شفٹ کروں گا دوستو کل رات کو کیا ہوا کہ شام میں مغرب سے پہلے میں اوپر آیا اور میں نے سوچا کیاری میں تھوڑا سا پانی لگا دوں تو میں نے یہاں پر پائپ لگا کے نل کو ہلکا سا کھولا اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کچھ کام کرتے ہوئے میں بھول گیا تو نل کا کھلا رہا ساری رات جتنا بھی ٹینکی میں پانی تھا دو ٹینکیاں پوری خالی ہو گئی اور پانی اس کیاری میں چل چل کے پورا ختم ہو گیا صبح میں جب اٹھا تو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا میں نے کہا یہ رات کو تو میں نے پانی بھر ہے پھر جب میں نے دیکھا اوپر آکے تو برا حال تھا یہاں پر پورا پانی پانی پوری چھت پر پانی تھا پوری کیاری فل تھی پانی کی اور آپ کو بتا ہے کہ کیاری کے اندر کبوتروں نے انڈے دیا ہوئے تھے حالانکہ میں نے اس کبوتر کو تھوڑا سا نیسٹنگ دے کے انچا کر دیا تھا لیکن پھر بھی یہاں پر یہاں پر انڈے دیا ہوئے تھے کبوتر نے اور یہ حصہ پورا فل تھا پانی سے یہاں سے پانی باہر آ رہا تھا پھر صبح میں نے آکے کیاری سے پانی نکالا تقریباً چار پانچ بالٹیاں بھر کے میں نے پانی کی نکالی لیکن یہ انڈا بھی بھیگ چکا تھا اس نیسٹنگ میں پورا پانی تھا تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن ایسا ہو گیا ابھی دیکھیں پانی سے اس کا بھی ٹکیبل ختم ہو گیا ہے ابھی ڈرائے ہونے میں ٹائم لگے گا اب پتہ نہیں یہ انڈا بچتا ہے یا نہیں بچتا کبوتر دوبارہ سنڈے پر بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا تو چلیں دیکھتے ہیں جی دوستو یہ کیج ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کافی ٹائم سے خالی پڑا ہوا ہے تو آج انشاءاللہ اس کیج کے اندر اپنے پرندوں کو رکھتے ہیں اس کے نیچے جالی ہے ٹری بھی لگا ہوا ہے لیکن ابھی پرندے چھوٹے ہیں وہ اس جالی پر سیٹ نہیں ہوں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس جالی کے اوپر کچھ شیٹ بغیرہ بچھاتے ہیں تو چلیں بندوبس کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو ماشاءاللہ الحمدلالہ یہ میرے پاس ایک کارپٹ پڑا ہوا تھا پلاسٹک کا تو یہ سیم ایسے ہے جیسے نیچے بورا بچھایا ہو نکی سے سوفٹ ہے یہ میں نے اس کے نیچے بچھا دیا اور اسی طرح کا میں نے ایک اور پیس بھی کٹ لیا تاکہ جب صفائی بغیرہ کرنی ہو تو اس کو بس چینج کر دیا جائے اور دوسرا پیس ساف کر دیا جائے تو چلیں اب ان کے اندر پرنڈوں کو شفٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں سن کنور کو کیونکہ یہ گھر ان کے ماں باپ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ میرے بچہ اس کے بعد یہ لوننگ نک بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجے بٹے تو بھی آجے کوکٹل کے بچے بھی ہی بیفت جاتے ہیں چلا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کیج کو میں بھی نیچے رکھوں گا اپنے روم میں یا نیچے سین میں جہاں پہ سب بچے بغیراتا جاتے ہیں تاکہ ان کلندوں کو عادت ہو انسانوں کے ساتھ محنوس ہونے کی اور یہ ڈرے نہیں چلیں جی آپ ان کو نیچے لے کے جاتے ہیں اور نیچے جا کے ان کو دانہ اور پانی بھن کے کیج میں رکھتے ہیں ابھی تو یہ ہینڈ فیڈ پہ ہیں لیکن دانہ رکھیں گے تو تھوڑا تھوڑا یہ دانے میں مو مارنا سکھیں گے اور انشاءاللہ جلدی سے سیلف ہو جائیں گے لینجی الحمدللہ پنجرہ ہم نے نیچے رکھ دیا ہے ماشاءاللہ سے سارے پرندے ہمارے نیچے سہن میں شفٹ ہو گئے ہیں اس کو بند کرتے ہیں ان کو یہاں پر رکھنے کا مقصد ہے کہ یہ مانوس ہو جائیں یہاں پر سارا دن بچوں کی عام درفت رہتی ہے سٹنگ ایریہ مارا سہن ہے تو یہاں پر سب آتا جاتے ہیں ان کو بلاتے رہیں گے ان سے باتیں کرتے رہیں گے اور یہ بھی ہم سے مانوس رہیں گے بلکل ڈریں گے نہیں اس وجہ سے ان کو یہاں پر رکھا ہے تھوڑے سے میں نے سن فلاور سیٹس رکھ دی ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی کھانے کی عادت ہوگی موسیقی 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 موسیقی